محترم مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے متعلق خصوصاً بالخصوص پاکستانی قانون کے متعلق یہ نکتہ نظر ہے یا رائے ہے کہ یہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے اور کمزور کو تو پکڑ لیتا ہے اور طاقتور اس کو پھاڑ کر آگے نکل جاتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اس سلسلے بلکل ایک بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے عام ہمارے ہاں نظریہ یہی پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر شاید میں باقی حضرات کی طرح اس آپ کی بات سے صرف اس حد تک متفق ہوں کہ قانون مکڑی کا جالا ہے اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو امیر ہے یا جس کے پاس اقتدار ہے طاقت ہے وہ اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے دیکھیں قانون بزات خود law itself یا constitution itself وہ مکڑی کا جالا نہیں ہے قانون جب گریفت کرنے پر آتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مکڑی کا جالا تو نہیں ہے جو گریفت کر رہا ہے اس کو ہم نے flexible اتنا کر دیا ہے اس کی rigidity کو توڑ ہم نے اس قدر دیا ہے اور راستے ہم نے اس قدر نکال لیے ہیں قانون کی اپنے اعتبار سے ہم نے interpretation اس طرح کی کر لی ہے کہ جو لوگ الفاظ کے دعو پیچ کو جانتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں اور جو لوگ الفاظ کے دعو پیچ کو نہیں سمجھ پاتے وہ اس میں پھاس جاتے ہیں تو قانون بزات خود مکڑی کا جالا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کے اندر flexibility کو promote کیا ہے لیکن پھر ہمیں ایسے قانون کا کیا فائدہ ہے جو مطلب ہمیں انصاف نہ دے سکے ایک غریب کو انصاف نہ دے سکے ایک کمزور کو انصاف نہ دے سکے بلکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایسے قانون کا فائدہ نہیں ہے لیکن ایسے قانون کا تو فائدہ ہے جو امیر کی بھی گرفت کرے اور اگر غریب ظالم ہے تو اس کی بھی گرفت کرے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قانون اپنے اعتبار سے تو صحیح ہے قانون موجود ہے قانون یہاں پر لاغو ہونا صرف باقی ہے implementation باقی ہے قانون کی قانون کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو قانون تو موجود ہے قانون تو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر قانون بزاتے خود ایک اچھی چیز بن کر ہم سب کے لیے برابر ہے اب ہم نے اس کو بدلنا ہے اور ہم نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے خصوص میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملد کے مقدر کا ستارہ جس طرف وکیل صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ قانون تو اپنے جہاں کا موجود ہے وہ ملکی ہو یا قرآن و حدیث کا قانون ہو لیکن اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ تو افراد کی ہے کہ فرد ہے افراد ہے قوم ہے وہ اس کو لے کے چلے گی تو قانون چلے گا قانون تو ایک سائلنٹ چیز ہے تو وہ تو کوئی مومنٹ والی چیز ہے نہیں اس کو موو کریں گے تو انسان کریں گے افراد کریں گے تو اس کے مطابق اگر ہم یہ اپنے زندگیوں کو ڈالیں گے تو لازمی بات ہے وہ ہمیں فیور دے گا قانون جو ہے نا قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی میں آسانیہ پیدا کریں وہ ملکی ہو چاہے جو ہے وہ آسمانی قانون ہو تو یہ قانون جو ہے اس کی پاس ساری انسان کرے گا تو انشاءاللہ پھر ساری مواملے آسان ہو مرحبا 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 مرحبا